آئیے دیوانِ غالب کی غزل نمبر سکسٹی سیون پڑھتے ہیں اس کے اندر تین ہی شیر ہیں جو دیوان میں انکلوڈ یہ گئے ہیں اور وہ شیر یہ ہیں فارغ مجھے نہ جان کی مانندے صبح و مہر فارغ مجھے نہ جان کی مانندے صبح و مہر ہے داگِ عشق زینتِ جیبِ کفن حلوز ہے نازِ مفلسان زرِ از دست رفتہ پر ہے نازِ مفلسان زرِ از دست رفتہ پر ہوں گل فروشِ شوکھیے داگِ کوہن حلوز میں خانہِ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں میں خانہِ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں خمیازہ کھینچے ہے بُتِ بے داد فن حلوز تو کافی کامپلیکیٹڈ ورڈز اور امیجری ہیں اس کے اندر پہلا شیر دیکھتے ہیں کہ فارغ مجھے نہ جان کی مانندے صبح و مہر ہے داگِ عشق زینتِ جیبِ کفن حلوز تو ورڈز کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کسی چیز سے فارغ ہونے کا مطلب ہے to be free of something to be disengaged from something اور مانندِ صبح و مہر کا مطلب ہے صبح و مہر means morning and sun dawn and sun تو مانندِ صبح و مہر is like like dawn and sun اور داگِ عشق are wounds and scars of love and passion اور زینتِ جیبِ کفن کا مطلب ہے an ornament of the neck opening of the shroud shroud is case کے اندر کفن ہے جو dead body کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے تو جو جیب ہے وہ ہماری زبان میں ایک pocket کو کہا جاتا ہے غالی صبح آپ کی شاعری میں اور apparently middle east میں جیب neck opening کے لیے use کہا جاتا ہے وہ آپ کے گھریوان کے پاس ہوتی ہے اس کے اندر آپ چھوٹی بھولی چیزیں رکھ لیتے ہیں تو the purpose is the same but it's the neck opening جس کو جیب کہا جاتا ہے تو زینتِ جیبِ کفن means ایک ایسا ornament جو کی آپ کی کفن کی جیب میں سے دکھ رہا ہو یا کفن کی جیب پہ لگا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ فارغ مجھے نا جان کی مانندِ صبح مہر کہ مجھے فارغ مت جانو عشق محبت کے کاروبار سے میں ابھی پوری طرح سے I'm not done with it میں اس سے فارغ نہیں ہوا ہوں اور اس case کے اندر کفن کی بات کی ہے تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں مرنے کے بعد بھی عشق محبت سے فارغ نہیں ہوا ہوں اور انہوں نے کچھ ایمیجی اور ایکزیمپلز بھی کیے ہیں وہ کہتے ہیں فارغ مجھے نا جان کی مانندِ صبح مہر کہ جیسے جو سورج ہے وہ صبح سے وہ مارننگ سے جدہ نہیں ہوتا مارننگ سے فارغ نہیں ہوتا وہ آپس میں جڑے رہتے ہیں ہمیشہ ان کا رشتہ بنا رہتا ہے اسی طرح میرا بھی جو عشق محبت سے اور شوق سے جو عشتہ ہے وہ میری موت کے بعد بھی قائم ہے اور انہوں نے ایکزیمپل کیا دیا ہے کہتے ہیں اس کا پروف کیا دیا ہے اور انہوں نے کہتے ہیں ہے داغِ عشق زینتِ جیبِ کفن حنوز کہ یہ جو میرے عشق کے داغ ہیں جو وہ کیا ہو گئے ہیں وہ زینتِ جیبِ کفن بن گئے ہیں تو ایمیج یہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں اپنی کور میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا جو کفن ہے اس کی جو جیب ہے اس کے اندر سے ان کے جو داغِ عشق ہیں وہ کسی اورنامنٹ کی طرح چمک کے دکھ رہے ہیں اور وہ جو داغِ عشق ہیں وہ پروف ہیں کہ مرنے کے بعد بھی وہ عشق محبت سے فارغ نہیں ہوئے ہیں تو اب جو داغِ عشق ہیں وہ ان کو اورنامنٹ بولا گیا ہے تو اس کی ایک دو امپلیکیشنز یہ ہیں کہ جیسے اورنامنٹ چمکتے ہیں تو دوسرے شعروں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو زخم ہیں عشق کے جو زخم ہیں وہ داغِ عشق جو ہیں وہ سورج کی طرح چمکتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے سورج کی امیجری استعمال کی ہے تو اس کا بھی ایک یہاں پہ پیرللیزم اور کنیکشن ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو اورنامنٹ ہوتے ہیں وہ ویلیویبل چیزیں بھی ہوتی ہیں تو داغِ عشق جو ہیں اس کے اندر ایک ویلیویبل آئیٹم ہے اور اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اورنامنٹ جو ہیں وہ ان کے مرنے کے بعد بھی قائم ہیں تو اوورال ان کا تھیم یہ ہے کہ ام نات فری from the pain and suffering and the grief of love and passion and the business of love and passion even after my death تو میں ابھی بھی اسی عشق میں جو ہے سفر کر رہا ہوں اس عشق کی پین passion کی پین جو ہے وہ سفر کر رہا ہوں تو ام still involved even after my death I'm still involved with love and passion تو فارغ مجھے نا جان کی مانند صبح و مہر ہے داغِ عشق زینتِ جیبِ قفن حنوز تو جو لفظ حنوز جو ہے اس کا مطلب ہے still or now یہ ہے تو کہہیں کہ میں ابھی بھی عشق سے فارغ نہیں ہوا اچھا اگلا شیر دیکھیں ہے نازِ مفلسان زرے از دست رفتہ پر ہے نازِ مفلسان زرے از دست رفتہ پر ہوں گل فروش شوخیے داغِ قوہن حنوز تو مفلسان کا مطلب ہے غریب لوگ پور امپاورشڈ پیپل اور نازِ مفلسان ناز اس کیس کے اندر پرائیڈ کی فارمیٹ میں یوز کیا گیا ہے ناز کو کوکیٹری کی سنس پر بھی یوز کیا گیتا ہے بہر یہاں پر پرائیڈ ہے نازِ مفلسان جس پہ مفلس لوگوں کو ناز ہو یا کوئی ایسی چیز اور زرے از دست رفتہ زر کا مطلب ہے سونا گولڈ زرے از دست رفتہ مطلب ایک ایسا سونا جو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا ہو جس کو آپ گواں بیٹھے ہو جس کے اندر جو گریب آدمی جن کی بات کی جاری ہے وہ کہتے ہیں جو ان کے پاس کبھی کوئی سونا تھا وہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہا لیکن ابھی پہ ان کو اس کے پر ناز ہے اس کو یاد کرتے ہیں ابھی بھی ان کو اس پر ناز ہے کہ ہمارے پاس کبھی یہ چیز تھی اس کو وہ مس کرتے ہیں اور دوسری دین میں کہتے ہیں ہوں گل فروش شوک ہیے داگے کوہن حنوز گل فروش جو ہے وہ فولوں کے بیچنے والے کو کہا جاتا ہے لیکن اس کیس کے اندر گل فروش کا مطلب ایسا انسان نہیں ہے جو فول بیچتا ہے یہاں پہ وہ ہے جو انسان فول ڈسپلے کر رہا ہے تو obviously جو فول بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک دسپلے کا گلوں کو دسپلے کرنے کا سوان بھی ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کیس کے اندر گل فروش means somebody who is displaying the flowers in this case not somebody necessarily who is selling the flowers تو اب گل فروش شوک ہیے داگے کوہن کا مطلب ہے displayer of the scars of the beauty of ancient wounds تو وہ بہت پہلے جیسے پہلی دائن میں انہوں نے کہا سونا جو ہاتھ سے چلا گیا ہے تو اس کیس کے اندر جو عشق محبت کے بہت پہلے ان کو زخم لگے تھے ان زخموں کو دکھانے والا جو ہے اس کو بولا ہے اپنے آپ کو وہ بتایا ہے انہوں نے کہا ہے ہوں گل فروش شوک گل فروش شوک ہیے داگے کوہن حنوز تو کہتے ہیں کہ میں ابھی بھی جو ہے اپنے جو عشق میں جو میرے کو زخم لگے ہیں جو داگ لگے ہیں ان کو پھولوں کی طرح ویلیو کرتا ہوں اور لوگوں کو پھولوں کی طرح دکھاتا ہوں خوبصورت چیز ہیں وہ میرے بھی تو بہت پہلے وہ زخم لگے تھے تو اس کی امپلیکشن یہ ہے کہ زندگی میں سے جو عشق محبت پیشن لف جو ہے وہ چلا گیا ہے لیکن اس کے جو زخم ہیں وہ باقی ابھی رہ گئے ہیں اور جیسے کی مفلس لوگ اس سونے پہ ناز کرتے ہیں اس سونے کو یاد کرتے ہیں جو ان کے ہاتھوں سے چلا گیا ہے اس کیس کے اندر پیشن عشق چلا گیا ہے لیکن اس کے زخم رہ گئے ہیں وہ غالق صاحب ابھی بھی اس کو لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ گل فروش ہیں لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ گل فروش لوگوں کو دکھاتے ہیں تو عشق محبت کا ٹائم شاید نکل گیا ہے لیکن وہ ابھی بھی جو عشق کی راہ میں جو زخم ان کو ملے ہیں داگ جو ان کو ملے ہیں ان کو فولوں کی طرح value کرتے ہیں فولوں کی طرح لوگوں کو دکھاتے ہیں so those scars and wounds are valuable to him and he always speaks of them he always displays them to the world as a badge of honor as he thinks about the times of love and passion again still like i'm still you know displayer of those those wounds that i got in the path of love یہ آخری شیر دیکھیں کہ میخانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں میخانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں خمیازہ کھینچے ہے پتے بے داد فن ہنوز تو میخانہ جگر means wine house of the liver وہ کہتے ہیں کہ میخانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں جگر کے اندر میخانہ جگر جو ہے جیسے ہم نے دوسری ہیرو میں دیکھا ہے جگر کا کام ہوتا ہے خون پروڈیوس کرنا تو اس کیس کے اندر جگر کے میخانہ میں جو شراب ملتی ہے وہ کیا ہے وہ غالب صاحب کا خون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خون ختم ہو چکا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی ویران میخانہ ہو تو وہاں خاک اڑے گی وہ کہتے ہیں یہاں خاک بھی نہیں یہ اتنی ڈیزولیٹ سٹیٹ میں ہے کہ یہاں خاک بھی نہیں اٹھتی میخانہ جگر میں یہاں خاک بھی نہیں خاک بھی نہیں خمیازہ کھینچے ہے بتے بیداد فن ہنوز تو خمیازہ کھینچنے کا مطلب یہاں پہ ہے دوسرے ایک شیر میں آیا بیداد کا مطلب ہے انجسٹس اور انیقویٹ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی جو یہ بتے بیداد فن ہے یہ کھمیازہ کھینچ رہا ہے اور وہ یون کسی چیز کے لئے کر رہا ہے یون 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 اس کو پیاس لگی ہوئی ہے تو یہ بت ہے وہ ابھی بھی ہمارا خون جو ہے وہ ڈیمینڈ رہا ہی نہیں زندگی اور لائف is over love and passion the time period of love and passion is over تو جو عشق اور محبت کو سسٹین کرنے کے لئے جو خون کی ضرور رہی ہے جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے تو وہ خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں تو وہ خون اب رہا نہیں خاک بھی خون چاہیے یہ اس اس ایک ایک اس ایک اس ایک اس ایک محبت تو خالب صاحب کی عشق محبت کا ٹائم تو نکل گیا اب وہ نہیں ان کے پاس اتنی کی بیلیٹی رہی پرحاب اس نیر ڈیتھ اور بیلیوی 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 جو کہ اب ان کے پاس نہیں ہے اب نا صرف اس محبوب کا اندر یہ عشق محبت کا اندر جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کی عشق اور محبت کے کاروبار کو چلنے کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ خون اب نہیں رہا لیکن پھر بھی غالب صاحب سے اس خون کی نمیان یہ تو تین شیر I hope they made sense thank you